اتبردش کی بلند شہر جلے سے ایک دردناک سارا خاصے کی خبر سامنے آئی ہے یہاں سبزی لینے جا رہے ہیں دو یوکوں کو ایک تیز افتار ٹرک نے کچل دیا جس سے دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ دونوں میں سے ایک امر تک یوک کی اگلے مہین شادی ہونی تھی اور ابھی کچھ دن پہلے ہی سگائی ہوئی تھی یوک کے گھر میں شادی کی زور شور سے تیاریاں چل رہی تھی لیکن اسی بھی شیوک کی موت کی خبر پہنچ گئی جس سے پریوار میں ماتنم پسر کیا دراصل مام لگاؤں دہ شہرہ کا ہے یہاں بیہار کا رہنے والا 20 سال کا ابو بکر اور 22 سال کا افسر ہائیوے پر اس صدق ٹی ایس ڈی سی کمپنی میں فیڈر کا کار رہ کرتا تھا لیکن رہیوار شام کروی سات بجی دونوں سبزی لینے کے لیے جا رہے تھے تب ہی ایک تیز رفتار ٹرک دونوں کو کچل تخواہ نکل کیا جس سے دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہاسے کی سوچنا آس پاس کے لوگوں نے پولس کو دی جس کے بعد موقع پر پہنچی پولس نے دونوں مرتکوں کے شوکا پانچنا مبھر پوس ماتنم کے لیے بھیسیا اور ساتھ ہی مرتکوں کے پریوار کو ہاسے کی جانکاری تھی گئی ہاسے کی سوچنا ملتے ہی دونوں پریواروں میں کوہرہ بچ گیا بتایا جا رہا ہے کہ مرتک ابو بکر کی اگلے مہینہ ہی شادی ہونی تھی جس کی تیاریوں میں پریوار جوٹا ہوا تھا وہیں اب ہاسے کی سوچنا کے بعد پریوار کا رو رو کر برا حال ہے کیا ہوا ہے کیسے کتم ہوئے دونوں جو لڑکے کتم ہوئے وہ دونوں سام کا ٹائم میں جا رہے تھے مارکٹ سمجھی لینا ہے تو ان کی ہو گئی ٹرک اور بائک پہ ٹرک کرتا ہے کیا کرتے تھے یہاں کمپنی میں وہ جوب کرتے تھے یہ کا فٹہ رہی تو پکڑا گیا جو ٹرک ہے بھاگ گیا وہ چلا گیا ٹرک والا بھاگ گیا ان کی بڑی پڑی تھی تو پولیس والے اٹھا کے لائے ان کے کال پہ کال پہ پھون کر رہے تھے ہم لوگ تو پولیس والے بولے یہاں بڑی پڑی ہے کہلا سو اسپیٹر آو لے جاؤ تو یہ سب چل رہا ہوئی پریجن پہنچ گیا ابھی ہو رہا ہے پس پائٹر میں موسیقی